اب انسان ہم بستری کب نہیں کریں گا کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دی اب ہم بستری نہیں کریں گا یہ حلال عمل کب نہیں کریں گا حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا اب حائزہ عورت سے جمع کرنا حرام ہے حائزہ عورت یہ بہت سے لوگ پتا نہیں ہوتا ہے اور لوگ حائزہ عورتوں سے جمع کر لیتے ہیں ہم بستری یہ بہت سنگین جرمیان ترکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعلق سے بہرحال خوران نے خود کہا اور فرمایا سورہ بخرا سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر دو سو باویس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَ كَانِ الْمَحْيِسِ یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیث کے تعلق سے قُلْ وَأَذَن فَأَتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحْيِسِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا اللہ رب رضا فرما تر کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے حیث کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ ان کے خریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے ٹھیک ہے تو حیث کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے وہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کریں ایسا حائزہ عورت ہے حیث ختم ہوا غسل کر لیں پھر ہم بستر زیادہ بینیفیشل زیادہ فائدہ مند ہے اسی طرح حائزہ عورت سے اگر کوئی جیمہ کر لے تو یہ حرام ہے اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے ہم بستری کرے دبر میں داخل ہو اور کہن کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتنا سق جرم ہے دوسرا جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا ایک دینار ہے دینار اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار چار گرام کا اور نصف دینار دو گرام سونہ ہوتا ہے تو یہ صدقہ دینا پڑھیں گا اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے ایک غلط میں ہی جا ہوتی وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں وہ ضروری ہے کہ ایک ترمیزی کے روایت لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہیس کی حالت میں کوشش اگر اپنے بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہیں یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ ہیس کی حالت میں بھی حمل ٹھہر سکتا ہے بہت سے نامکن جیسے لیکن ہو سکتا ہے ایسے ابنورمالیٹیز ہو سکتی ہے کہ یہ ٹھہر جائے نامکن جیسی چیز نہیں ہے مثلا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے یاد رکھی جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعان اس کے خریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جو ہے نیسائی کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نخل کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جیمہ کرنے کی تعلق سوال کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ عنہ فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا ایک دینار ہے اور ایک دینار سونے کا چھار گرام کا سکہ ہوتا تھا ٹھیک ٹھیک اسی طرح اب حائضہ حورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے کہاں تک فائدہ اٹھا جا سکتا ہے تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں جیمہ کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں دوسری روایت جو بخاری کے آپ نے فرما رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاواری کے ایام میں لیٹے اور کبھی کہتے کہ مباشرہ جمع کے علاوہ سب کچھ کرے مطلب خابین اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے بہت سو کنار کر سکتا ہے ساتھ لیٹ سکتا ہے چھو سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سی وائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو وہ دوری سے مراد دیئے سیکشوال دوری یاد رکھی جنس خائم مت مطلب ہم بستری مت خائم کر وہ دورییں نہ کی تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان اس سے کب جیما کر سکتا ہے تو عورت جب پاک ہو جائے مطلب اس کا حیث کا خون رک جائے اس کے بعد وہ غسل کر لے تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری بھرحال کر سکتے ہیں اسی طرح